اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے کیسے ہیں آپ میں آپ کی ٹیچر میں صفت جہاں آج آپ کو قرارداد مقاصد کے ٹاپک کے حوالے سے لیکچر دینے جا رہی ہوں تو ابھی ہمارا انٹر پارک سٹوڈیز کا پارٹ باب نمبر ایک جو ہے سوری وہ بھی چل رہا ہے اور باب نمبر ایک میں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ لیاکتری خان کا قرارداد مقاصد کے حوالے سے ہے جیسا کہ اس کا تارفی پیراگراف جو ہے اس کا انٹرڈکشن کے حوالے سے تھوڑا سا میں حوالہ ایک چھوٹے سے ویڈیو میں آڈیو کلپ میں دے چکی ہوں تو دوبارہ میں اس کو پھر سے ریوائز کر دیتی ہوں لیاکتری خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم مقرر ہوئے اور پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی میں سات مارچ اور سو انچاس کو تقریر کرتے ہوئے انہوں نے قرارداد مقاصد کا مساویدہ پیش کیا ان دونوں لائنوں کو سٹوڈنٹس آپ انڈر لائن کریں گے کیونکہ کبھی بھی ریڈنگ کا ایم سی کیوز یا ریڈنگ کا شارٹ قویسٹن پوچھا جا سکتا کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم کون تھے تو لیاکتری خان کے حوالے سے یہاں پہ پہ پہلے وزیراعظم کا ہنٹ دیا ہوا ہے اور یہ بھی قویسٹن آگئی اسی ہی اسی کی سیکنڈ ہارپ جو لائن ہے اس کا جو حوالہ دیا جارہا ہے پہلی تقریر کے حوالے سے کہ پاکستان کی پہلی دستورسہ اسمبلی میں لیاکتری خان نے کب تقریر کی تو سات مارچ انیس سو انچاس کو اس کو آپ انڈر لائن کریں پھر اگلی لائن میں ہے قرارداد مقاصد یعنی قرارداد مقاصد پہ یہاں پہ موشلی جو سٹوڈنٹس ہیں اکثر سٹوڈنٹس کوسٹننگ یہ کر لیتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کا کیا مطلب ہے اور زیادہ تر سٹوڈنٹس کو قرارداد مقاصد اور قرارداد لاہور یعنی ریزولیشن آف پاکستان میں جو مس انڈرسٹرننگ ہے وہ ہو جاتی ہے تو قرارداد لاہور اور ٹاپک ہے اور قرارداد مقاصد وہ ٹاپک ہے کہ قیامی پاکستان کے بعد وہ اسلام کے سنہری قوانین جن کے اوپر ہم پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ ہم نے بنائی کہ انہی کے مطابق ہماری عملی زندگیاں جو ہیں وہ گزریں گی تو یہ قرارداد مقاصد یعنی پاکستان کے قیام کے مقاصد اس قرارداد میں واضح ہو جائیں وہ اسلامی قوانین اسلامی اصول پیش کیے گئے تو اس لیے اس کو قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے مسعودہ یعنی کچھ تحریری چیزیں یعنی چند صفات پہ کچھ سفارشات آپ کی مطالبات کچھ تحریری چیزیں جب پیش کی جاتی ہیں کسی کو لکھی ہوئی تحریری چیز کو مسعودہ کہا جاتا ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ اس کی وضاحت اور تشریع جو انہوں نے اپنے الفاظ میں پہلی تقریر میں کی تو اس کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے قرارداد مقاصد کے جو سنہری اصول ہیں ان میں جیسا کہ آپ نے نائنٹھ میں بھی پڑا ہوا ہے اس میں پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تو ہم آج کے اس لیکچر میں ابھی ہم اسی پہلے پیرا گراف کی وضاحت کریں گے تو آپ نے تقریر کرتے ہوئے اپنے قرارداد مقاصد کا جو مسعودہ پیش کیا اس کی وضاحت کچھ اس طرح کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیرے حاکمی متلک ہے اچھا یہاں پہ اکثر بچے پوچھتے ہیں کل کائنات کا بلا شرکت غیرے یعنی حاکمی متلک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی لحاظ سے مختلف علاقوں میں مختلف عہدوں پہ فائز ہیں مختلف ملکوں میں چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو آپ کو عہدہ ملا ہوئے منصب ملا ہوئے لیکن حاکمی متلک جو ہیں یعنی اس کل کائنات کا جو خالق و مالک ہے حتمی اور قطع اقتدار جو ہے کل اقتدار جو ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور بلا شرکت غیرے یعنی ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے مسلمان ہونے کے ناتے اور بحیثیت مسلمان ملک ہمارے عقیدے میں ہمارے توحید میں ہمارے ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیرے حاکمی متلک ہے بلا شرکت غیرے یعنی اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا اس کائنات کو بنانے والی وہی اکیلی ذات ہے اس کائنات کو بنانے میں اس کی ہر شیعہ کو بنانے میں ہر چیز کو تخلیق کرنے میں اس کی کسی نے مدد نہیں کی نہ اس کی ذات نہ اس کی صفات نہ اس کی خوبیوں اس کے مقام کے ساتھ کسی کو برابر شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا یہ اس کی وضاحت ہے اگلی لائن پہ چلیں گے کہ اسی نے جمہور کی وساطت سے یعنی جمہور یہاں پہ آئے گا جیسے ہم کہتے ہیں جمہور قومے جمہور ملک یعنی آزاد جہاں پہ ہر طب کا آزاد ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم اسلامی قوانین کے حوالے سے بات کریں گے اسی نے جو اسلام کے سنہری آزاد حقوق مسلمانوں کو دیئے ہیں اس کی وساطت سے اس کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے مملکت پاکستان کو یعنی پاکستان جیسے ملک کو یہاں پہ تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں ایسا لگرہ جیسے گمہ پھرہ کے لکھے ہوئے ہیں تو اس کو آپ سادہ سے الفاظ میں میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں وساطت سے مملکت پاکستان یعنی پاکستان جیسے ملک کو اختیار حکمرانی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو حکمرانی کے اختیار اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس حمانت ہے لہذا جمہور پاکستان اب یہاں پہ پھر سے وہ لفظ آگیا جو میں آپ کو پہلے سمجھانا چاہ رہی ہوں جمہور پاکستان یعنی آزاد پاکستان یہاں پہ رہنے والی اقوام آزاد ہوں گی چاہاں وہ نان مسلم ہو یا مسلم ہو ان کی نمائندہ مجلس دستور ساز فیصلہ کرتی ہے کہ آزاد اور خود مختار مملکت پاکستان کے لئے ایک دستور مرتب کیا جائے یعنی ہمارا جو پہلے ہم آزاد قوم نہیں تھے کیونکہ ہم ہمارا اپنا ایک قلیدہ وطن نہیں تھا ہم ایک سرزمین کے اوپر ایک خوشکی کے ٹکرے پہ مختلف قوموں کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن اب ہم آزاد ہیں اور خود مختار مملکت پاکستان یعنی ہمارا ملک پاکستان خود مختار ہے اور اس کے لئے ہم ایک دستور یعنی آئین جس کے اندر کچھ قوانین ہوں گے مختلف اداروں کو چلانے کے لئے شہریوں کے حقوق کے حوالے سے وہ مرتب کیا جائے گا یعنی ملک آئین یا ملک قوانین جو ہیں وہ مرتب کیے جائیں گے جن کے مطابق نمائندے اپنی زندگیاں گزاریں گے نمائندے حکومتیں کریں گے اور شہریوں کی زندگیاں بھی اسی کے مطابق ہوں گی جس کی روح سے مملکت تمام حقوق و اختیارات اختیارات و حکمرانی یعنی یہاں پہ پھر سے آئے گا تمام حقوق و اختیارات یعنی تمام آپ اس طرح اس طرح آسان لفظوں میں اس طرح لکھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں کہ تمام حکمرانی کے حقوق و اختیارات عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے سے استعمال کرے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ جس میں اچھا اب یہاں پہ یہ سمجھایا رہا ہے جس میں یعنی اس ملک کے اندر اصول جمہوریت جمہوریت و حریت یعنی ازاد اصول ہوں گے جمہوریت کے اندر عوام ازاد ہوگی اپنے حقوق کے لئے اپنی عوام بلند کرنے کے لئے اپنے مطالبات کے لئے حریت ازادی ان کی بہادری ان کی جو غیرت ہے یا ان کی عزت نفس جو ہے اس حوالے سے وہ ازاد ہوں گے اور ان کا ایک الہدہ مقام ہوگا مساوات و رواداری یعنی ان کے ہر طبقے کو ایک جیسا درجہ دیا جائے گا اور ایسے محول مجسر ان کو کیا جائے گا کہ ان کے اندر برداش ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا محول پیدا کیا جائے گا اور سماجی عدل کو یہاں پہ پروان چڑھایا جائے گا یعنی معاشرے میں کٹھے رہتے ہوئے عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا سماج ہوتا ہے معاشرہ یعنی سوسائٹی تو معاشرے کے اندر سماج کے اندر یہاں رہتے ہوئے لوگوں کے اندر عدل و انصاف کو پروان چڑھایا جائے گا یعنی پروان چڑھانے سے مراد سب کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے گا جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے گا یعنی اسلام میں جیسے جمہوریت ہے حریت ہے مساوات ہے رواداری رواداری میں یہاں آجے گا برداشت صبر و تحمل یعنی کسی کے ساتھ گلہ شکوا ہو گیا لڑائی جھگڑا ہو گیا تو برداشت کریں لڑائی جھگڑے سے بچیں اور کسی کو معاف کر دیں اور اگر برداشت کریں گے صبر و تحمل سے کام لیں گے تو آپس میں پیار محبت بڑھے گا امن و سکون پیدا ہوگا تو سماجی عدل معاشر میں عدل و انصاف قائم کرنا تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو تمام قوانین بتائے گئے ہیں اسلام کے یہ جو سنہری حصول ہیں قوانین ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی حکمرانی کے اختیارات استعمال کیے جائیں گے اور شہریوں کو برابری کے حقوق دیے جائیں گے تو یہاں پہ اچھا یہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ لانگ میں یہ پیراگراف جو ہے وہ شامل نہیں ہے لیکن اس کے اندر کبھی بھی جو ہیں آپ کو لانگ میں الف بے جیم جوس جو ہے پارٹ وائز جسے لانگ پویسٹن کہتے ہیں اس کی اتنی لندھ ہے کہ ایسے ٹاپک کو اگر وہ لانگ کی ایک سائز کے حوالے سے مطالقہ نہیں بھی ہے تو بھی پارٹ وائز میں ایسے ٹاپک اتنی لندھ والے لیے جا سکتے ہیں لہٰذا آپ اس کو لانگ کے حوالے سے بھی اچھی طرح تیار کریں تو پہلے پوائنٹ پہ ہم جائیں گے کہ مسلمانوں کی جو انفرادی اور اجتماعی زندگی یعنی جیسے کیوں پر بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی اور آزاد مملکت پاکستان کے اندر اسلام کے سنہری سولوں کو پروان چڑھایا جائے گا تو سب سے پہلے پوائنٹ میں یہ دیا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی یعنی اگر آپ ان پوائنٹ کی ہیڈنگ نکالنا چاہیں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں قرآن و سنت تو جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا یعنی صفحہ نمبر دس میں ہم صفحہ نمبر دس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت والے پیراغراف کی وضاحت کر کے نیچے والے پوائنٹ پہ آگئے ہیں آپ کے سامنے بک کھلی ہوگی تو آپ کو پتا چل جائے گا انفرادی اور اجتماعی طور پہ جو ہماری زندگیاں ہوں گی وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قرآن مجید اور سنت رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں متعین ہیں یعنی موشلی بچے پوچھتے ہیں متعین یا متعینہ کیا ہے یعنی ان کی تعلیمات کے مطابق ان کی زندگی گزارے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمارے سامنے تیہ ہے کہ اس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہیں ترطیب دے سکیں یعنی اپنی ایک فرد جو ہے چاہے ایک شہری ہو چاہے اجتماعی طور پہ کسی ایک شخص کی زندگی ہو یا اجتماعی طور پہ مختلف مواقع ہوں ہماری زندگیوں کی جھلک جو ہے اس میں قرآن اور سنت کی ہماری زندگیوں سے جھلک نظر آنی چاہیے دوسرے پوائنٹ پہ میں چلوں گی جس کی روح سے یعنی یہاں پہ اشارہ کیا جارہا ہے قرآدہ مقاصد کی روح سے اس عمر کا اس کام کا اس بات کا قرار واقعی انتظام کیا جائے اس بات کا قرار واقعی یعنی اس کام کا یا اس بات کو واقعی اس کا انتظام کیا جائے کہ اقلیت ازادی کے ساتھ اپنے مزاہب پور عقیدہ رکھ سکیں یعنی اس کے اندر نا سٹوڈنٹس کو میں جب کلاس میں پڑھا رہی ہوتی ہوں تو یہ سب سے زیادہ باب نمبر ایک کے اندر ٹاپک بچوں کو مشکل لگا ہے کیونکہ اس کے اندر نا الفاظ تھوڑے سے مشکل ٹائپ کے لکھے ہوئے ہیں مزاہب پور عقیدہ یعنی اپنے مزاہب پورے عقیدے کے ساتھ رکھ سکیں یا پورے عقیدے کے ساتھ اپنے مزاہب کے مطابق زندگی گزار سکیں آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں یعنی ہر انسان کا تعلق جس مذہب سے ہوگا اس مذہب کی جیسی تعلیمات جیسے زندگی گزارنے کے طریقے ہوں گے اس کی مذہب کے مطابق رسم و رواج طرز زندگی وہ ثقافت مختلف ہوگی تو وہ اپنے مذہب کی ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں گے اگلا پوائنٹ ہے جس کی روح سے یعنی قراردہ دیمقاسط میں جو اسلامی پوائنٹ پیش کیے گئے ہیں ان کی روح سے وہ علاقے جو پاکستان میں داخل ہیں یا شامل ہو گئے ہیں اور ایسے علاقے ایسے دیگر علاقے جو آئندہ پاکستان میں داخل ہوں گے یا شامل ہو جائیں گے ان کو ایک وفاق بنایا جائے گا یعنی مرکز ان کے اوپر ایک ہوگا اور ان کو ان کی ڈویجن صوبوں میں کی جائے گی تاکہ ان کا سیاسی نظام جو ہے بہتر طریقے سے چلایا جا سکے اور اس میں ایک دو الفاظ مشکل ہیں یہ موسٹلی سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطبع ہے جس کے ارکان مقررہ جس کے مقررہ ارکان جس کے ارکان مقرر کردہ حدود اربا یعنی جیسے دیکھیں کہ ہمارے اس وقت چار صوبے ہیں تو چاروں صوبوں کی حدود علید علیدہ علیدہ ہیں تو مقرر کردہ ارکان ارکان سے مراد یہ ہے کہ ان صوبوں کے اوپر حکمرانی جن لوگوں کو دی جائے گی ان کو مقرر کیا جائے گا کہ یہ فلان صوبے میں فلان کو وزیر علیہ بنایا گیا فلان کو وزیر تعلیم بنایا گیا تو اس سے مراد یہ وہ والے ارکان ہیں مقرر کردہ ارکان اور اس کے حوالے سے جو متعینہ اختیارات ہیں یعنی متعینہ ہوتا ہے جو تیہ کر دیئے گئے ہیں متعین یا متعین سے ہے یہ متعینہ تیہ کیے گئے اختیارات جو اس کے ماں تحت خود مختار ہوں جو اس کے ماں تحت ہیں وہ ارکان وہ لوگ وہ نمائندے ان اختیارات میں جو ان کو دیئے گئے ہیں اس میں وہ خود مختار ہوں اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس کے اندر ایکچولی الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں جن کی میں نے تھوڑی بہت آپ کو وضاحت کر دی حدود اربا یعنی صوبوں کی جو اپنی اپنی حدود تیہ کی گئی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ارکان مقررہ یعنی جن ارکان کو رکن کو میمبرز کو سادہ الفاظ میں میں آپ کو بتا دوں میمبرز کو یعنی کوئی وزیراعلا ہے اور یہ آگے مختلف شعبوں کے جو وزارتیں جن لوگوں کو دی جائیں گی وہ اپنے اپنے اختیارات کو جو ان کو دیئے جائیں گے اس میں خود مختار ہوں گے اس کے بعد نیکس پوائنٹ پہ ہم جائیں گے اس کی آپ ہیڈنگ نکالیں گے نیکس پوائنٹ کی بنیادی حقوق آپ لکھ سکتے ہیں جس کی روح سے یعنی اقرارداد میں بنیادی حقوق کے والے سے زمانت دی جائے اور ان حقوق میں قانون قانون اور اخلاق آمان یعنی عوام الناس کے اخلاقی لحاظ سے ان کے جو قوانین ہیں ما تحت مساوات یعنی اس میں مساوات بھی آ جائے گی ان کی حیثیت مواقع قانون کی نظر میں برابری یعنی یہ وہ آگے شاخع ہوں گی ان کے حقوق کی جیسے قانون کی نظر میں ہر طبقے کو ازادی ہوگی برابری ہوگی سماجی یعنی معاشرتی لحاظ سے اقتصادی اکانومی کے لحاظ سے اور سیاسی عدل ہوگا اور سیاسی لحاظ سے بھی ہر طبقے کو عدل و انصاف راہم کیا جائے گا اظہار خیال ہو عقیدہ و دین ہو عبادت ہو اور ارتباط ہو یہاں پہ ارتباط کو آگے انہوں نے بریکٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد ہے میل جول اور باہمی تعلق کی ازادی یعنی آپس میں جو سوشل آپ کے تعلقات ہوتے ہیں ان میں ہر طرح کی ازادی ہو ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ ہے اقلیتوں کے حوالے سے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جس کی روح سے اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا واقعی قرار انتظام کی واقعی قرار یعنی بالکل یہ تسلیب انتظام کیا جائے کہ یہاں پہ اقلیتیں اور جو پسماندہ طبقے ہیں پسماندہ طبقے یعنی وہ انسانوں میں وہ طبقے جو بہت زیادہ ترقی پہ نہیں ہیں جن کی حالت معاشی لحاظ سے بہتر نہیں ہے میرے زندگی بہتر نہیں ہے ان کو ہر طرح سے اس مملکت پاکستان کے اندر ازاد ملک کے اندر ہر طرح کا تحفظ فراہم کیا جائے گا اگلا پوائنٹ ہے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ یعنی پیج نمبر بیٹے دس پہ ہی سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے جس کی ہیڈنگ آپ بنائیں گے عدلیہ کی ازادی جس کی روح سے یعنی کرادہ مقاصد کے پوائنٹس میں اس کی روح سے عدلیہ جو ہے ہمارے ملکی وہ ازاد ہوگی اور مکمل طور پر محفوظ ہوگی یعنی اس سے مرادیہ ہوگا ازاد اور محفوظ سے مراد ان کو ہر طرح کا تحفظ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے ازاد ہو کر دے سکیں یعنی ان کے اوپر کسی اثر اور سوخ کا کسی باس اور شخصیت کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا لاسٹ پوائنٹ پہ ہم جائیں گے جس کی روح سے یعنی اس قرارداد مقاصد میں جو ہم نے اپنے مقاصد پیش کیے ہیں جو تحریری چیزیں پیش کی ہیں اس کی روح سے وفاق کے علاقوں کی حفاظت اس کی ازادی اور اس کے جملہ حقوق کا جن میں اس کے بحر و بر یعنی چاہے وہ خوشکی کے ہوں مختلف شعبوں کی یہاں پہ بات کی جاری ہے اس کے جملہ حقوق جس میں اس کے بحر و بر ہوں یعنی وہ بری ہوں یا بحری ہوں یعنی یہ سمندری حوالے سے ہوں یا فضائی ہوں یا سیاحت کا شعبہ ہو یعنی یہ مختلف شعبے انہوں نے بتائے ہیں کہ ان کے حقوق اس میں شامل ہیں ہر لحاظ سے ان حقوق میں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ اہل پاکستان جو ہے وہ فلا پائے اور وہ خوشحال ہو سکے ان شارج یہ ہے کہ یہ پوائنٹس یہاں پہ مکمل ہوئے اور یہاں پہ لاز پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب والا اس موقع کو ملک کی زندگی میں میں بڑا اہم سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ازادی دی اور حصول ازادی کا واقعہ یعنی ازادی کا یہ جو واقعہ ہے اس سے بلند تر ہے کیونکہ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہاں بات کرنے کا موقع ملا ہے اور ازادی ہمارے لئے ازادی کا جو واقعہ ہے اس کا مقام اس سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ ازادی ہمیں ملی تو اسی سے ہمیں اس بات کا موقع ملا کہ ہم اپنے مملکت یعنی اپنے ملک پاکستان کی تعمیر اور اس کے سیاسی نظام کی تشکیل جہاں لکھا ہے نظام سیاست کی تشکیل تو یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کا مطبع یہ ہے کہ سیاسی نظام کی تشکیل اپنے نصب العین کے مطابق کر سکیں گے اور نصب العین کیا ہے یعنی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم اپنے ملک کو چلائیں گے اور میں ایوان کو ایوان یعنی اسمبلی کو یہ یاد دلاتا ہوں کئی موقعوں پر اظہار فرمایا اور قوم نے ان کے خیالات کی غیر مبہم غیر مبہم یہاں پہ یہ اکثر بچے سوال کہتے ہیں غیر مبہم کا کیا مطبع ہے یعنی شک و شبہ سے بالاتر کوئی ایسی بات جس میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہ رہ جائے یعنی واضح الفاظ میں تائید کی ہے حمایت کی ہے فیور کی ہے یا ان کی بات پہ قوم متفق ہوئی ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارا لیاقت علی خان کا قرارداز مقاصد کے حوالے سے ٹاپک مکمل ہوا اس پیراگراف کو کبھی پارٹ وائز علیہ بے جیم جوز میں بورڈ کے حوالے سے لیا جا سکتا ہے یا پھر وہ سٹارٹ میں جو دو لائنے ہیں کہ پہلے وزیراعظم کے حوالے سے یا پھر پہلی دستور سال سمبلی میں انہوں نے سپیچ تقریر کب کی اس حوالے سے ام سی کیوز بھی بن سکتا ہے شارٹ قویسٹن بھی بن سکتا ہے تو یہ ٹاپک بس اس حوالے سے ہے کبھی پارٹ وائز دیا جا سکتا ہے دروائز اگر آپ اکارڈنٹو ایکسرسائز لانگ قویسٹن کی سٹریٹمنٹ کو دیکھیں تو یہ اس میں شامل نہیں ہے تو یہ تھا یہ ہمارا پیراگراف جس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے بات کر دی نیکس ٹاپک کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے اور وہ نیکس ٹاپک ہمارا اگلا ہوگا اسلام اور جدیدیت تب تک کے لئے سٹریٹمنٹ صلی اللہ حافظ کسی بات کے سمجھنے میں آپ کو مسئلہ پیش ہوا ہو مسئلہ درپیش ہے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ